موسیقی اس ویڈیو میں میں آپ کو جو رمضان میں آنے والے ڈراماز ہیں رمضان سپیشل ان کے بارے میں مکمل اپ ڈیٹ دوں گا کہ ہمیں کون کون دیکھنے کو ملے گا ان ڈراماز میں تو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اسے ابھی سے کر لیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جس کا پرسنلی میں بہت ویٹ کر رہا ہوں تو جیو ٹی ویو پر ایک نیا رمضان سپیشل ڈراما آنے جا رہا ہے جس کا نام ہے تیرے میرے سپنے اور اس کی مین لیڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے شہزاز شیخ اور سبینہ فروغ سبینہ فروغ اس سے پہلے رمضان ڈراما کر چکی ہیں لیکن شہزاز شیخ کا یہ فرس ڈراما ہے پہلے اس میں تلہ چہور کو کاسٹ کیا گیا تھا لیکن بعد میں پھر شہزاز شیخ کو کاسٹ کر لیا گیا اور میرے اکوڈنگ اگر اس میں تلہ چہور بھی ہوتے تو بھی بیسٹ کپل تھا باقی سپورٹنگ کاس میں ہمیں اس میں دیکھنے کو ملیں گے ہینہ خواجہ بیات، ساکیب سمیر آصف محمود، نورل حسن، فائزہ گلانی ہمیں دیکھنے کو ملیں گی اس ڈرامے کو سمرہ بخاری نے لکھ ہے جو اس سے پہلے جیو ٹی وی کے ڈراما سیریل تیرے آنے کو لکھ چکی ہیں اور اسے حسیب حسن نے ڈریکٹی کیا جو جھوم جیسے بڑے ڈرامے کو ڈریکٹ کر چکے ہیں یہ سیونتھ سکائے انٹیرمنٹ کے پروڈکشن تیلے بن رہا ہے اس کی شوٹنگ جاری ہے اور میں اس ڈرامے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ اس کے رائٹر ڈریکٹر بھی اچھے ہیں اور اس کی سٹاک آس بھی مجھے اچھی لگ رہی ہے یہ جیو ٹی وی کا سگنیچر ڈراما ہے تو یہ تو لازم ہے کہ ہمیں کچھ اچھی سٹوری دیکھنے کو ملے گی باقی آپ لوگ اس ڈرامے کے لیے کتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اور یہ ڈراما کس کے لیے دیکھنے والے ہیں کومیٹس میں لازمی بتائیے گا دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے جس کا میں ویٹ کر رہا ہوں اور اس کا نام ہے ویری فلمی جس کے ابھی ٹیزر تو لاؤنچ نہیں کیا گئے لیکن اس کے او ایس ٹی کو اور اس کے کچھ بیہینڈا سین کو اپلوڈ کیا گیا ہے یوٹیوب پر تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی اس ڈرامے کی مین لیڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے دنہ نیر مبین امیر گلانی دنہ نیر مبین اس سے پہلے کومیری ڈراما کر چکی ہیں لیکن امیر گلانی کا یہ فرس ڈراما ہوگا باقی سپورٹنگ آس میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے بشا انساری اس ڈرامے کو سید محمد احمد صاحب نے لکھا ہے اور اسے علی حسن نے ڈریکٹی کیا ہے جو اس سے پہلے فیری ٹیل ڈراما سیریل کو ڈریکٹ کر چکے ہیں اور یہ ڈراما مومینہ دوریت کے پروڈکشن تیلے بنا ہے اور یہ آپ کو نائن پی ایم کے سلوٹ پر دیکھنے کو ملے گا اس ڈرامے کے دو تین پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈراما کافی اچھا ہوگا پہلا اس کی سٹاک آس بھی اچھی ہے دوسرا اس کے ڈریکٹر بھی اچھے ہیں اور تیسرا جو مین ہے اس ڈرامے کی شوٹنگ پاکستان میں تو ہوئی ہے اس کے علاوہ اس کی شوٹنگ آزربائی جان میں بھی کی گئی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے باقی ڈراما اچھا لگ رہا ہے اور میں اسے لازمی دیکھوں گا آپ لوگ اس ڈرامے کو دیکھیں گے اور کس کے لیے دیکھیں گے دنہ نیرموبین کے لیے امیر گلانی کے لیے یا پھر سپورٹنگ آس میں سے کسی کے لیے یا پھر رائٹر ڈریکٹر کی وجہ سے آپ کا جو بھی فیڈبیک کو کومیٹس میں لازمی بتائیے گا اس ڈرامے کو لے کر نمبر تھری پر ڈراما سیریل آتا ہے دل پہ دست تک اس ڈرامے کی مین لیڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے خاکان شاہ نواز آئینہ خان اور باقی سپورٹنگ آس میں ہمیں اجاز اسلم بہروز سبزواری تیمیوری یوٹیوبر ہینا خواجہ بیاد اور مومن ساکب دیکھنے کو ملیں گے اس ڈرامے کو حسان امام نے لکھا ہے اور اسے علی مسعود نے ڈریکٹ کیا ہے اور یہ ڈراما مومنہ دوریٹ کے پروڈکشن تیلے بننا ہے اور سیون پی ایم کے سلوٹ پر ہمیں یہ ڈراما دیکھنے کو ملے گا اس ڈرامے کی سٹاک آس کافی فریش ہے رائٹر ڈریکٹر بھی ٹھیک ٹھاک اچھے ہیں تو امید ہے کہ یہ ڈراما اچھا ہوگا باقی آپ لوگوں کو کیا فیڈبیک ہے اس ڈرامے کو لے کر کیا یہ ڈراما آپ دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے آپ کا جو بھی فیڈبیک کو کومیٹس میں لازمی بتا دیجئے گا نمبر فور پر ڈراما سیریل آتا ہے جیو ٹی وی کا ڈراما سیریل گول چکر اس ڈرامے کے لیے میں کوئی زیادہ ایکسائیٹڈ نہیں ہوں اس کی کچھ وجہ ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں اس ڈرامے کی مین لیڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے آگا علی، نازج جہانگیر ان دونوں کا فریش پیئر اور باقی سپورٹنگ کاس میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے محمود اسلم، ماریا واسطی، بہروز، سبزواری اور بھی بہت سارے ایکٹرز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اس ڈرامے کو امر خان نے لکھا ہے اور اسے زاہد محمود ڈریکٹ کر رہے ہیں اور یہ ڈراما سیونت سکائے انٹرینمنٹ کے پروڈکشن تیلے بن رہا ہے اس کی شیوٹنگ بھی جاری ہے محمود اسلم کا جو اس ڈرامے میں کریکٹر ہونے والا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی مزے کا ہوگا کیونکہ ان کے گیٹ اپ سے لگ رہا ہے اس ڈرامے کو لیکن میں اس لیے زیادہ ایکسائیٹڈ نہیں ہوں کیونکہ امر خان کا پہلے بھی ایک ڈراما ہم دیکھ چکے ہیں ہیر دا ہیرو جو ہمیں پچھلے سال رمضان سپیشل ڈراما دیکھنے کو ملا تھا عمران اشرف کے ساتھ ان کا ڈراما تھا لیکن وہ اتنا زیادہ اچھا ڈراما نہیں رہا اور لوگوں کو اتنا خاص پسند بھی نہیں آیا اور اس ڈرامے کو بھی امر خان نے ہی لکھا ہے تو اس لیے تھوڑا سا ڈاؤٹر کہ شاید اس بار بھی سٹوری اگر اچھی نہ ہوئی تو یہ بھی فلوپ نہ ہو جائے لیکن شاید اس بار انہیں اچھی سٹوری لکھی ہو امید ہے کہ انہوں نے تھوڑی سی امپروومنٹ کی ہوگی باقی یہ ڈراما ہمیں سیون پی ایم کے سلوٹ پر دیکھنے کو ملے گا رمضان میں تو آپ لوگ اس ڈرامے کے لیے کتنے زیادہ ایکسائٹریڈ ہیں آپ یہ ڈراما دیکھیں گے اور دیکھیں گے تو کس کے لیے دیکھیں گے آگا علی کے لیے نازی جہانگیر کے لیے سپورٹنگ آس میں سے کسی کے لیے آپ کا جو بھی فیڈبیک کو کومنٹس میں لازمی بتائیے گا اس کے بعد نمبر فائف اس حصے میں آپ کے لیے ایک بڑی نیوز ہے اس بار گرین ٹی وی بھی ڈراما لے کر آنے والا ہے مطلب ڈراما تو ہم نہیں کہہ سکتے سیریلز لے کر آنے والا ہے جس میں ہمیں ڈیفرنٹ کاسٹ ڈیفرنٹ رائٹر ڈیریکٹر دیکھنے کو ملیں گے اور ہر اپیسوڈ کے چھے اپیسوڈ بس ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ گرین ٹی وی اس بار کچھ سپیشل لے کر آنے والا ہے تو اس کے لیے بھی میں ایکسائٹیڈ ہوں ویسے بھی گرین ٹی وی کے ڈراما کی سٹوری کافی اچھی ہوتی ہے یونیک ہوتی ہے تو امید ہے کہ وہ رمضان ڈراما کی بھی سٹوری اچھی لے کر آئیں گے اور اس بار گرین ٹی وی کے ڈراما دیکھنے کا بھی مزہ آئے گا ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کون سے ایکٹرز ہوں گے کون سے رائٹر ڈیریکٹر ہوں گے ابھی کچھ کنفرم نہیں کیا گیا لیکن کچھ اپ ڈیٹس ملتی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں گا نمبر سکس پر ڈراما سیریل آتا ہے جس کی سٹاک آس سے میں کافی امپریس ہوا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈراما بھی کافی مزے کا ہونے والا ہے جس کا نام ہے چاند نگر اور یہ بول ٹی وی کا ڈراما ہونے والا ہے اس ڈرامے کی سٹاک آس میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے حاجرہ یامن اریز احمد اجاز اسلام امیر رانہ اس ڈرامے کو یاسرہ ریزوی ڈریکٹ کر رہی ہیں اور اسے زیشان جنیر نے لکھا ہے شوٹنگ اس ڈرامے کی بھی جاری ہے اور یہ بھی ہمیں رمضان میں بول انٹیٹرنمنٹ پر دیکھنے کو ملے گا نمبر سیون پر ڈراما سیریل آتا ہے پی ٹی وی کا ایک ڈراما جس کا نام ہے بابو کی دھولنیاں اس کی سٹاک آس میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے فضل حسین نمرا شاہد پرویس صدیقی اور آر جے عمران ملک دیکھنے کو ملیں گے اس ڈرامے کو سلیم خان نے لکھا ہے اور اسے سید بلال نکوی ڈریکٹ کر رہے ہیں اور یہ ڈراما ہمیں اس رمضان پی ٹی وی پر دیکھنے کو ملے گا ابھی تک اس ڈرامے کی اتنی انفرمیشن آئی تھی اس کی بھی شوٹنگ جاری ہے آپ لوگ اس ڈرامے کے لیے کتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اور یہ ڈراما آپ کس کے لیے دیکھنے والے ہیں تو یہ تھے وہ رمضان سپیشل ڈراماز جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا یہ ٹوٹل سات ڈراماز تھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تھک گیا ہوں یار ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی